اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی بن حسین و علی علی حسین میں تمام عزاداران امام مظلوم عزاداران امام سید الشہدہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سال اربین واغ بہت اہمیت کے حامل ہے اور اس سال ہم نے پورے پاکستان میں یہ پروگرام بنایا ہے کہ تمام عزاداران امام مظلوم مختلف اپنے اپنے علاقوں سے مشی کرتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے اپنے مرکزی جلوسوں میں شرکت کریں گے اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار سید الشہدہ سے کریں گے اسی سلسلے کی کراچی کے اندر جو مرکزی جلوس ہے جو نشتر پاک سے نکلتا ہے اور ایرانیان پر ختم ہوتا ہے ہمارے کراچی میں گزشتہ کئی سالوں سے ایک واک کا سلسلہ جاری ہے جو مختلف علاقوں سے آتا ہے میں ان تمام حضرات سے شرکہ جلوس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی واک کو منظم کریں ان کی سہولت کے لیے مختلف جگہ پر محقموں کا انتظام کیا گیا ہے خواتین کا محقم الگ کیا گیا ہے جس میں خواتین خدمت کریں گی جو خواتین واک کر کے آئیں گی اسی طرح مردوں کے محقم کا الگ اعتمام کیا گیا ہے اور یہ پورے کراچی سے جو لوگ نکلیں گے وہ اپنے آپ کو منظم کر کے ایک سمت کی طرف انترکت ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اپنے اپنے علاقوں سے لے کر ایرانیان تک واک کریں گے جو حضرات جو حضرات جو ہے اپنے گھر سے لے کر ایرانیان تک واک نہیں کر سکتے میں ان بزرگوں سے ان خواتین سے دس بسہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نمائش سے لے کر ایرانیان تک جو ہے وہ واک کریں گی باقی حضرات جو ہے جو طوان رکھتے ہیں جوان جو طاقت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں وہ اپنے گھروں سے لے کر ایرانیان تک واک کریں گے اور ایرانیان جب پہنچیں گے تو وہاں پر بسوں کی سہولت موجود ہے جو واپسی پر تمام ظاہرین کو ان کے ان کے علاقوں تک پہنچائیں گی اور جن کے نمائش پر گاڑی پارکنگ ہوگی ان کے لیے الگ بسوں کے انتظام ہیں جو ان کو ایرانیان سے لے کر نمائش تک واپس چھوڑیں گے لہذا میں صرف آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ واک میں شرکت کریں لبیک یا حسین کے نعرے یزیدیت مرد آباد کے نعرے اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائیں گے علم عباس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پرچم اٹھا کر دنیا کو پیغام دے دینا کہ یہ ملک حسینیوں کا ملک ہے یہ یزیدیوں کا ملک نہیں ہے اور جو پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی فضا کو حرات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی سادشوں کو اس ووق کے ذریعے ناکام بنائیں گے آزاداری کو فروغ دیں گے اور پاکستان میں جو دشمن اناصر ہیں اس ملک کے ان کو ناکام اور ناموراد کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ